جی اسلام علیکم آج کا ہماری ڈسکیشن کا موضوع ہے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض دو دن پہلے واقعی وزیر سناؤلہ اور ان کے ساتھ دیگر وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو محترمہ تھی عمران کی جو بیوی ہیں پنکی ان کی دوست جو فراغ گوگی ہیں ان کو دو سو اٹھاون کنال بنی گالا میں الات ہوئی اور چار سو کنال سے زائدہ زمین عمران خان اور بشرا بیوی کے ذریعے ایک القادر ٹرسٹ کے نام پر جس کی ٹرسٹی پنکی صاحبہ ہیں ان کی جو وائف ہیں عمران خان صاحب کی ان کو الارٹ ہوئی یہ الارٹمنٹ بحریہ ٹاؤن کے ذریعے ہوئی بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں ملک ریاض صاحب اور یہ ارازی کیوں دی گئی اس کا ایک پسے منظر ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے تین چار سال پہلے نیشنل کرائیم جنسی برطانیہ میں ایک کیس چلا جس نے ملک ریاض کی منی لانڈرنگ پکڑی تقریباً انیس میلین پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم تھی وہاں پر یہ سزا ہوئی ان کو اور وہ پیسے پاکستان میں آئے اور پاکستان میں وزارت خزانہ میں جانے کی بجائے سپریم کورٹ کے جو ریسٹرار ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اس میں پہلی وائلیشن تو یہ ہوئی کہ یہ وزارت خزانہ یا سٹیٹ بینک کو جانے کی بجائے وہاں پر یہ پیسے کیوں گئے کیونکہ اس وقت کا جو چیف جسٹس تھے ساکیب نسار صاحب وہ اپڑے انتظامی معاملات میں اچھلتے پھدکتے رہتے تھے اور وہ اپنے کاموں پر کم توجہ دیتے تھے اور دیگر کاموں پر زیادہ توجہ دیتے تھے ملہ انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت کی انتہا تھی سو موٹو اس کا سہلاب آیا ہوا تھا اور وہ ہسپتالوں میں جاتے تھے وہاں بوتلے پھینکتے تھے یونیورسٹیز میں جاتے تھے اور وہ کب سوتا ہے کیا پیتا ہے کیا کھاتا ہے یہ ان کا معمول تھا جسٹس سے زیادہ ان کا ادھر ادھر کے معاملات میں زیادہ مداخلت تھی دوبارہال وہ پچاس عرب کے قریب رقم جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ان دنوں میں آپ کو یاد ہو گا ایک مشہور کیس کراچی کا چل رہا تھا جس میں بہریٹون کے نے جو ہے لاکھوں ایکڑا رازی پر قبضہ کیا ہوا تھا گورمیٹ کی رازی پر وہ زمین جو اس وقت انڈیپینڈٹ صحافی حضرات جو اسلامباز میں بیس ہیں یا کراچی چودہ پندرہ سو عرب کی زمین تھی تو ایک تو علیف اس وقت جو ہے ساکر نصار صاحب نے دیا کہ وہ ڈیل کوئی ساڑھے پانچ سو عرب میں سیٹل ہوئی اور پیمٹ بھی انہوں نے پلان منایا دو تین سال میں پیمٹ جو ہے وانی تھی تو یہ پچاس عرب جو ان سی اے سے آئے جناب شہزاد اکبر صاحب جو کہ یہ کہا جاتا ہے بغول ازاز سجید کے کہ یہ جو ہے حکومت کے مشیر کم اور ذاتی ملازم جو ہے ملک ریاض کے وہ زیادہ تھے ملک جس طریقے سے وہ ملتے تھے جس طرح ملک ریاض صاحب ان کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے تو اس سے یہ لگتا تھا تھا کہ یہ کوئی سبورٹینیٹ ہے جناب شہزاد اکبر صاحب جو ہے ملک ریاض کے تو یہ ساری کہانی ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ہر سیاستدان آپ ہر سیاستدان تو نہیں کہہ سکتے کہ تمام طاقتور سیاستدان اور طاقتور جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور صحافی برادری کا میجر حصہ خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا حصہ جو ہے ان کے جو ہے پیر اور پہ رہا ہے ان کا بینیفیشری رہا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے نام جن کا ہم جن کو ہم دیکھتے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں جو ملک ریاض صاحب کا بینیفیشری نہ رہا ہو مطلب یہ وہ شخص ہیں جو علل اعلان ٹی وی پہ آ کر متدد بار انہوں نے کہا ہے کہ میں تو پیہ لگاتا ہوں میں تو کام کرانے کے گھر جانتا ہوں میں تو پیہ لگاتا ہوں اور میرا کام ہو جاتا ہے ملک بہریہ ٹاؤن کا نام وہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک پاکستان کے ادارے کا نام ہے جسے وہ سالہ سال سے استعمال کرتے ہیں راول پنڈی سے زمینوں پر قبضے اور نجائز انیکسیشن شروع ہوئی جو لاہور سے ہوتی ہوئی اس وقت کراچی اور پاکستان کے دیگر شہرہ میں پہنچ چکی ہے ایک عام معمولی ٹھیک دار سے چند سالوں کے اندر پاکستان ملکہ دنیا کے امیت ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جاتی ذاتی ان کا جہاز ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو گھر بنا کر دیتا ہے اور پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بہت گیارہ تعلق ہے آپ یوں کہیں کہ وہ کنگ میکر ہیں وہ آپ کو زرداری صاحب کے قریب بھی پائے جاتے ہیں وہ شباہ شریف صاحب کے قریب بھی پائے جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے قریب بھی پائے جاتے ہیں یہ وہ شخص ہیں جب پاکستان میں عمران خان کا عروج دوہزار گیارہ میں شروع ہوا تو اس کے بعد ملک صاحب کو استعمال کیا گیا کہ آپ عمران خان کے جلسے فنڈنگ کریں عمران خان کے جلسوں کو سپانسر کریں اور جو ان کو یہ کہہ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ عمران خان کو سپانسر کریں گے تو پکجاب میں نون لیگ کمزور ہوگی ٹھیک ہے اور پہ چار سال عمران خان کے جلسوں کو سپانسر کرتے رہے اور ایون ابھی تک عمران کی حکومت جانے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ جو حج مظاہرے آپ کو دیکھنے میں آئے اس میں بھی ملک ریاض کا اور پشاور کے ایک عالی افسر کا اور چیرمن وابڈا مزم ملحسین کا ایک گہرہ کنیکشن پایا جاتا ہے تو ملک ریاض کا نام جو حکومت بار بار لے رہی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید مقتدر قوتوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس سرخ لائن کو عبور کر لیا جائے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے ان خلاف بھی کاروائی کی جائے ملک ریاض وہ پروپرٹی ڈیلر ہے جس نے پاکستان کی خوبصورت ارازی کو پلاٹو میں پلاٹو کے اندر تبدیل کر دیا یہ وہ شخص ہے جس نے اس ملک میں ہاؤسنگ سوسیٹیز کی کلچر کو فروغ دیا جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی اگری کلچرل لینڈ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتی رہی ہے ہو رہی ہے اور لہور جیسے شہر کی اب اگری کلچرل لینڈ رہی نہیں اور لہور میں اس کے قبضوں کی صورتحال آپ دیکھیں تو ملکان روڈ سے شروع ہوتے ہوئے پورا قصور رائے وینڈ سوے آسل سے ہوتے ہوئے آپ فروزپور روڈ تک آپ جاتے ہیں اتنا بڑا علاقہ جہاں آلو کی پیداوار ہوتی تھی جہاں چاول ہوتے تھے جہاں گناہ ہوتا تھا آج وہاں پر جو ہے اوپن لینڈ ہے اوپن لینڈ کہہ لیں یا غیر آباد ہاؤسنگ سوسیٹیز ہیں تو یہ پاکستان کو نقصان ہے حکومت وقت نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی ہمارے ہاں ویسے بھی ہر مسئلے پہ بیس سال بعد توجہ دی جاتی ہے جب پانی سر سے غزر چکا ہوتا ہے ہمارے ہاں سینجی سٹیشن لگائے جاتے ہیں تو دھڑا دھڑ سینجی سٹیشن لگتے ہیں ہمارے ہاں شگر ملے لگانا شروع ہوتے ہیں تو دھڑا دھڑ شگر ملے لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ رسٹری بہران کا شکار ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ ملک ریاض جیسے ٹائکون کے خلاف کاروائی کی جائے اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو یہ علیم خان کا جو عمران خان سے نراض ہونا محض کوئی اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں پراپٹی ڈیلرز اور سمایتاروں کے کوئی اصول نہیں ہوتے یہ ایک ذاتی کاروباری لڑائی ہے وہ کاروباری لڑائی یہ ہے کہ ملک ریاض عمران خان کے زیادہ قریب ہو گیا تھا اور وہ بہت بڑی ایٹی ایم تھی علیم خان اس کے مقابلے میں چھوٹی ایٹی ایم تھی جو رودہ راوی اربن ڈیولپنٹ پروجیکٹ تھا اس میں بھی علیم خان صاحب کو کچھ نہیں ملا تو علیم خان صاحب ملک ریاض کے ہوتے ہوئے عمران خان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے یہ ہے ان کی الگ ہونے کی اصل کہانی تو ساتھیوں انتظار کرتے ہیں وقت کا کیا حکومت وقت اس قابل ہے کہ ملک ریاض کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے یا عمران خان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے یا یہ صرف جنگ میڈیا کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک گھڑی چوری ہار چوری اگوٹھی چوری اور یہ شیخ پورا کی راضی کرام اللہ نیازی صاحب نے جس طرح ہاتھی آئی تھی اور ہاتھی آ کر جس طرح عمران خان کے نام ٹرانسفر کی تھی اس پہ بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے کوئی خاص کاروائی نہیں کی لیکن کل جو ایک ڈیویلپمنٹ مونس علائی کے خلاف ہوئی ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے ایف آئی اے میں اس سے شاید یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ کوئی کاروائی ہوگی مگر ہمارا سوال پھر یہی ہے کیا یہ کاروائیاں سسٹینبل ہوں گی یا صرف ایک پولٹیکل سٹنٹ ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ